اسلام علیکم دوستو کیسے ہو مجھ امیدی کہ آپ سب اسی ہو گیا جو ہم بات کرنے والے ہیں کچھ ہی امپورٹنٹ خبر کوئی سے نکل کے آ رہی ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے سب سے پہلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جو اچھی خبر ہے 23 اگست سے آکاشا ایرلائنز کی فلائٹ جو ہے وہ چالو ہو چکی ہے مومبئی ٹو کوئیت یہ روزانہ کی ایک فلائٹ آواجہ ہی کرے گی تو اگر آپ لوگ اس کا ٹکٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں اور اس کے کانٹر وغیرہ بھی بنا دیا گئے ہیں جو چیکنگ وغیرہ کرتے ہیں تو اگر آپ کوئیت کے اندر رہتے ہیں تو یہ مومبئی کے لیے ٹیلی فلائٹ رہے گی اس کا جو بھی ٹیمٹی والا ہے وہ سارا فکس کر دیا گیا ہے اب بات کر لیتے ہیں ہم پہ اگلی خبر کی طرف اگلی خبرار یہ نکل کے وار یہ چیکنگ کو لے کر گرفتاری کو لے کر دیکھیں سب سے پہلے چیز یہ ہے کوئیت کے اندر اس ٹیم پہ کافی زیادہ چیکنگ چل رہا ہے آپ کسی بھی ایریا میں رہیں کہیں پر بھی رہیں ابھی کچھ ایریا میں لوگوں کو پکڑا گیا ہے جن کے پاس میں سیول آئی ڈی کارڈ تھے لیکن وہ سیول آئی ڈی کارڈ ایکسپائر ہو چکے تھے اور کچھ لوگوں کو پکڑا گیا ہے جن کے پاس میں سیول آئی ڈی بھی تھے لیکن وہ سیول آئی ڈی کارڈ جو تھے وہ خادم کے تھے کیونکہ خادم والے لوگ بہت ادھرہ در کام کرتے ہیں تو خادم والوں کو بھی پکڑا جا رہا ہے اب بات کر لیتے ہیں ہم پہ اگلی خبر کی طرف جو اگلی خبر آ رہی ہے نکل گئی ہے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر آپ نے بائیومیٹرک نہیں کرایا ہے تو جلد سے جلد اپنا بائیومیٹرک کرائیں کیونکہ قوید کے اندر رہنے والوں کے لیے چاہے وہ قویدی ہوں پرواسی ہوں کوئی بھی ہوں سب کے لیے بائیومیٹرک کمپلسری ہے اور ضروری ہے بینہ بائیومیٹرک کے ان کے ایکاؤنٹ جو ہے وہ کلوز ہو جائیں گے لین دن ان کا بند ہو جائے گا تو اس چیز کا بھی آپ نے خاص کر کے دھیان دینا ہے قوید کے اندر رہتے ہیں تو کچھ امپورٹنٹ چیزوں پر آپ نے ضرور فوکس کرنا ہے جو آپ کا کام کاجے جو آپ کا ایڈرس ہے اور جس کفل کے پاس آپ کام کرتے ہیں وہیں پہ آپ کام کرتے رہی ہے ادروائی آپ دوسری جگہ کام کریں گے تو پھر آپ کو پکڑا جا سکتا ہے یہی تھی آج کے لیے کچھ امپورٹنٹ جانکاری جو کہ آپ تک شیئر کر دی ویڈیو اچھا لگا لائک کریں شیئر کریں ایسے ہی جانکاری کے لیے ساتھ میں جھوڑے رہے ہیں آپ اپنا خیلے ہیں اپنے فیمل ہو لو خیلے ہیں ٹیک کیئر بائی بائی